اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے کیمے والے نان کی ریسپی لے کر آئے ہیں اس کے لئے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے یہ دو بڑے پیاس اور یہ دو چمچ دنیے کے یہ کرش چلی یہ گرین چلی اور یہ گرم مچالا جو ہم نے سارا پیس لیے ہوئے ہیں یہ تیز پتہ ہے دو تیز پتے دانے ہیں دو موٹیلہ چین ڈالنی ہیں یہ سرخ مرچ ہے یہ زیرہ ہے یہ لسن ہے یہ کرینڈر ہے یہ نمک ہے یہ کالی مرچیں ہیں یہ پدینہ ہیں اور یہ ایک ڈالچینی کا ٹکڑا ہے یہ جویتری ہے اور یہ جعفل ہے اور سات آٹھ لونگ ہے یہ ساری چیزیں ڈالنی ہیں اور سب سے پہلے ہم نا ان ساری چیزوں کو بھون کے نا تو اس کا نا یہ ہم نے مسالہ نا تیار کر لیا ہے تو سب سے پہلے نا ہم نا اس میں نا یہ ہم نے نا کیمہ لیا ہے یہ آدھا کلو ہم نے کیمہ لیا ہے یہ ہم اس میں بول میں ڈال کے نا تو اس کو نا اس میں ہم ساری چیزیں ڈالیں گے یہ دو چمچ ہم نے نا دنیہ کے آئیڈ کی ہیں دو ہی چمچ ہم نے نا پدینے کے لیے ہیں اس کو نا یہ دو بڑے دو چھو درمیانے سائز کے پیاز لی ہیں ہم نے کیوں نا ان میں نا پیاز زیادہ زیادہ ڈالتا ہے اور اچھا لگتا ہے یہ ہم نے نا آٹھ سے دس گرین گرین چیلی نا کاٹ لی ہیں یہ سرخ کریش کی ہوئی سرخ مرچیں ہیں اور جیرہ ہم ثابت تھوڑا سا ڈالیں گے کیونکہ اس میں ہم نے نا بون کے سارا گرین کر لی ہے مسالہ یہ اچھا لگتا ہے اور یہ نمک ہم نے نا آدھا چمچ لیا ہے اور اب نا یہ ہم نا سارا یہ گرین مسالہ نا یہ ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد نا ان کو نا ہم نکس کر لیں یہ لسن کا ایک جو کا ٹکڑا نا وہ ہم اس میں ڈالیں گے وہ ہم نے پیسا ہوا اس میں نا ہم نا ثابت کو رینڈر بھی ڈالیں گے وہ پیس پیس پیسا بھی ہم نے وہ ثابت بھی ڈالیں گے وہ اسے نا نا بہت اچھے بنتے ہیں یہ بہت کمانا تیار ہے یہ بہت کمانا تیار ہے اب اس کے لئے نا ہم نان کا آٹا جو اس کے لئے نا ہم نان کا آٹا جو اس کے لئے نا ہم نان کا آٹا لیں گے پلین نان کا آٹا لیں گے یہ دو کپ ہے یہ پلین فلاور اس میں نا دو کپ دو کپ ہم لیں نا میں دیکھے لئے نا اور اس میں نا تھوڑا سا نمگ ڈالیں گے فادی چمچیں اور یہ پانی ہم اس میں ڈال کے نا تو اس کو نا گھن دیں گے اس میں دو چمچ نا ہم نے نا اوئل کے ڈال دیں گے اور دو ہی چمچیں ہم اس میں نان کے آٹے میں ڈالیں گے یہ نا اب ہم کیمے والا آٹا گھوم لیں گے اس میں کوئی چیز دوسری نہیں ڈالنی کیونکہ نا کیمے کے نان اس سے نا زیادہ اچھے بات ہیں اگر ہم دوسری چیزیں ڈالیں گے نا تو پھر نا وہ نانوں کا جو نا پھوکے پھوکے سے نان بنیں گے اس سے نا ٹھوس نان بنتی ہے جو کہ کیمے کے بہت ہی اچھے بنتی ہیں کھانے میں بھی مزہ آتا ہے یہ ہم نا کے نان کا آٹا گھونے ہیں پرین پھلا ہو جائے خلی اور نمک اور آئل تھوڑا سا ڈالا ہوا ہے یہ اب ہم نے نا کیمہ تیار ہو گیا اس کو نا کیمہ تیار ہو گیا اس کو نا اول لگا کے تو اس کو نا ہم رکھ لیں گے تو دس پندر منٹ پڑا رہے گا پھر ہم نا بنائیں گے پھر ہم نا کیمہ تیار ہو گیا پھر ہم دوسکار ہم گیا کہ جاوڑا ہم گیا ہم گیا ہم گیا ہم گیا ہم گیا اس پر ہم دیسی گی لگا اسی طرح ہم اپنے دوسرے نان تیار کریں گے یہ نان اب ہمارے تیار ہو گئے ہیں ان کو پدینے والی چٹنی کے ساتھ اور یہ زیرے والے دہی کے ساتھ کھائیں بہت مزا آئے گا اور اگر ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں